سوال ہے کہ یہ جو میلاد کے موقع پر لنگر کھلایا جاتا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا الحاوی للفتاوہ جلدو پیج نمبر دو سو تیس دار الفکر بیروت کے حوالے سے ارض ہے کہ علم جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برت کے ساتھویں دن ہی کر دیا تھا اور عقیقہ چونکہ دوسری مرتبہ نہیں ہوتا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل اس کے شکرانے میں کیا تھا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور اس لئے بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس پر عمل کرے لہذا ہمارے لئے مستحب ہے کہ ہم اجتماعی میلات کر کے لوگوں کو کھانے کھلا کر خوشیاں منا کر اور دیگر نیک کام بجا لا کر اللہ پاک کا شکر ادا کریں دوبارہ یہ کہ لنگریں میلات کھلانا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے مطلقاً کھانا کھلانے کے بڑے فضائل ہیں حدیثوں میں کہ کھانا کھلانا یہ مغفرت واجب کرنے والے عمل میں سے کہ کھانا کھلانے والے کے لئے مغفرت کی امید ہے اس طرح اور بھی فضائل ہیں کھانا کھلانے والے کے لئے تو اب یہ کہ جب کھانا کھلانا جائز ہے تو وہ میلات کے طور پر ہو یا گیاروین شریف کے طور پر ہو یا محرم شریف میں آشورے کے دینیہ اس کے آگے پیچھے حسن ان قریبین یا شہیدان کربلا کی یاد میں کھلائے جائز تو یہ سب ظاہر ہے کہ جائز عمل ہے تو اس میں میلات شریف میں ہی کھانا کھلانا کیوں منا ہو جائے گا جب بھی کھانا کھلائیں اچھی نیسے کھلائیں گے دوستو عمل